اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آج کل شدید گرمی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور لوگ جو ہے نا سفر بیر دھوپ پہ آنے جانے میں کام میں مصروف ہیں تو ان شدید گرمیوں میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پہلی جو بات یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دھوپ پہ نہ جائیں کمروں میں رہیں چھاؤں میں رہیں شاور میں رہیں نہاتے رہیں لیکن پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی جو بھی بہر نکلتا ہے تھوڑے سے بھی سفر بھی جاتا ہے اس کے ساتھ پانی کی بوتل ہر قیمت ہونی چاہیے کیونکہ اس شدت کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو بار بار وارٹر لینا چاہیے پانی پینا چاہیے آپ فالسے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں فالسے کا شربت استعمال کر سکتے ہیں آلو بخارے کا شربت استعمال کر سکتے ہیں خوبانی کا شربت استعمال کر سکتے ہیں خوبانی کا جوس استعمال کر سکتے ہیں مینگو کا جوس اور شیک استعمال کر سکتے ہیں تربوز کا شیک استعمال کر سکتے ہیں تربوز کا جوس استعمال کر سکتے ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے پکی لسی کا پتلا کر کے وہ استعمال کر سکتے ہیں کچھی رسی پی سکتے ہیں جو چیزیں بھی آپ کو اویلیبل ہوں اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لیکڈ چیزیں استعمال کریں ڈرنکس استعمال کریں تاکہ آپ گرمی کی شدت سے محفوظ رہیں کیونکہ ہم گرمی کی شدت قدرت کی طرف سے ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے لیکن اس سے بچاؤ کے لیے تدبیریں ہمارے اختیار میں ہیں جو ہمیں ہر قیمت کرنی چاہیے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جب بھی دھوپ پہ نکلنے لگیں تو پانی جتنے سے زیادہ زیادہ ہو سکے پی کر جایا کریں اور واپس آگر پانی وفر مقدار میں پیئیں دوران سفر پانی اپنے یا مشروبات یا ڈرنکس اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وقفے وقفے سے پانی لیتے رہیں آپ کی جسم میں ڈی ایڈریشن نہ ہو پانی کی کمی کا شکار نہ ہو اور جو ہے نہ تاکہ آپ کا کوئی گرمی سے آپ کے جسم پر بھی برے اثرات نہ پڑیں خاص طور پر بزرگ لوگ جو جن کی عمر زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دھوپ سے بچنے کی کوشش کریں کم سے کم دھوپ میں نکلیں اور جتنے زیادہ مقدار میں ہو سکے پانی استعمال کریں کیونکہ یہ ایسے لوگ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے یہ شدد شدد کی گرمی جو ہے بہت خطرناک ہو سکتی ہے جان لیوا ہو سکتی ہے ان کی بی پی جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو گرمی سے بچیں اپنے آپ کو بچائیں دھوپ پہ مت جائیں اگر اگر جانا مجبوری بھی ہو تو پانی ساتھ رکھیں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ لوگوں کے کاغذوں میں آپ ایک فرد ہیں لیکن فیملی کے لیے آپ جو ہے نا گھر کے سربراہ ہیں ان کے لیے پوری کہنات ہیں مجھے امید ہے کہ آپ گرمی سے بچنے کے لیے جو میں نے تدبیریں عرض کی ہیں وہ ضرور اپلائے کریں گے تھینکس